اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں خصوصی طور پر زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں ایام شہادت بی بی فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ آپ کی جدہ کی شہادت کی بے پنہ تازیت پیش کرتے ہیں آج مومنین کی خدمت میں شب جمعہ میں خصوصی طور پر بی بی کی شہادت کی ایام میں جو بھی شب جمعہ ہے یہ ایک ہی شب جمعہ ہے جو بی بی کے شہادت کی ایام میں تین جماعتی ثانی کے ایام میں آ رہی ہے مومنین نے اس وظیف عمل کو لازمان کرنا ہے بلکہ میں تو کہتی ہوں واجب سمجھ کر آپ نے کرنا ہے اس قدر یہ مجورب ترین وظیف عمل ہے کہ شکستہ پہلو زہرہ کے صدقے میں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں زمانے کے ایمام فرزند زہرہ بحق فاطمہ الزہرہ آپ کی مدد کو خود آئیں گے تاریخی شب کا یہ مختصر ترین وظیف عمل جو خصوصی طور پر شب جمعہ میں کیا جاتا ہے مومنین نے آج ایام شہادت فاطمہ الزہرہ میں آنے والے شب جمعہ میں لازمان اس عمل و وظیفے کو کرنا ہے ایک سو ایک فیصد گیرنٹڈ ترین یہ وظیف عمل ہے اس عمل کو کرنے والے کی دعا اور حاجات کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہیں یہ ایسا وسیلہ ہے کہ جسے زمانے کے امام کبھی بھی رد نہیں ہونے دیتے مومنین نے آج شب جمعہ میں خصوصی طور پر نصف شب کے وقت آدھی رات کے وقت آپ نے اس پانچ سے دس منٹ کے وظیفے و عمل کو کرنا ہے زندگی بھر کے لیے آپ ہر بلا و مسئیبت سے دور ہو جائیں گے اس قدر عطا کریں گے زمانے کے امام اپنی ماں اپنی جدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے حق صدقے میں کہ تمام زندگی آپ کبھی محتاج نہیں ہوں گے کبھی آپ مشکلات اور پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے کبھی آپ کی زندگی میں مالی پریشانی تنگی اور تنگ دستی نہیں آئے گی کتنی بھی بڑی حاج و طولات کا مسئلہ ہو رسک و روزی کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو شادی کا مسئلہ ہو اپنے گھر کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آج آپ اس عمل و وظیفے کو شب جمعہ میں واجب سمجھ کر کیجئیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد کوشش کیجئے کہ اس وظیفے عمل کو زیر آسمان کھڑے ہو کر تاریخ یہ شب میں نصف شب میں رات کو ڈیر دو بجے کے قریب آپ اس وظیفے عمل کو کریں مرد حضرات کے لئے بہتر ہے زیر آسمان کھڑے ہو کر کریں خواتین بھی اس وظیفے عمل کو زیر آسمان کھڑے ہو کر کریں اگر کسی وجہ سے خواتین زیر آسمان اس وظیفے عمل کو نہیں کر سکتی تو اپنے کمرے میں کیجئیں عمل کرنے سے پہلے آپ نے مرد حضرات نے اپنا سر ننگا کرنا ہے آستینے کو چڑھانا ہے گریبان کو کھولنا ہے ننگے پیڑ ننگے سر زیر آسمان کھڑے ہو کر مثل فریادی کے مثل بے قسو مجبور کے اپنے زیر آسمان کھڑے ہو کر سب سے پہلے خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے اعتراف گناہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر اشکبار آنکھوں کے ساتھ مسائب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ پر گریہ کرتے ہوئے اشکبار ہوتے ہوئے ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سکس ٹائم یاد رکھئے گا ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سکس ٹائم آپ نے پڑھنا ہے یا حجت القائم یا حجت القائم محمد ورآل محمد پر اول و آخیر چودہ چودہ مرتبہ درود بھیجنے کے درمیان میں آپ نے ون ہنڈرڈ اینڈ ایٹی سکس ٹائم سے ذکر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ نے اٹھارہ مرتبہ کہنا ہے یا فرزند زہرہ اغسنی اور زمانے کے امام کو ان کی جدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا شکستہ پہلو کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے کی دعا کرنی ہے آپ یقین جانے مفاتمت وزہرہ کے حق صدقے میں آپ کے مقام سے ہٹنے سے پہلے پہلے زمانے کے امام آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیں گے کبھی آپ کو اپنی بارگاہ سے خالی حاد نا امید اور مایوس واپس نہیں پلٹنے دیں گے امید کرتے ہیں اکثریت مومنین آج اس مجارب ترین وظیف عمل کو لازمان کریں گے شب جمعہ میں اور ہمیں اور ہمارے خانوادوں کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فراجهم